ویلکم بیک گلوٹن کا باقاید آغاز کریں بتائیں آپ کو کہ مہنگا پیٹرول مزید مہنگا کر دیا گیا حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا پیٹرول کی قیمت میں 26 روپے دو پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہو گئی نوٹفکیشن کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل قیمت میں 17 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے یوں ڈیزل کی نئی قیمت 329 روپے 18 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے عوام نے پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں ہونے والا حالیہ اضافہ مستعد کر کے اسے فوری واپس لینے کا مطالبہ کر دیا پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں اضافہ پر عوام میں شدید غم غصہ پائے جاتا ہے جبکہ نگرہ حکومت نے ساری ذمہ داری عالمی مارکٹ کی قیمت پر ڈال دی ہے شہریوں نے پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں اضافہ پر نگرہ حکومت کو سخت انقید کا نشانہ بنایا ہے لوگوں کا شکبہ ہے کہ حکومت غریب عوام کو رلیف دینے میں ناکام رہی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ سے بہگائی کا ایک نیت توفان برپا ہو جائے گا پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ مسلمی نون کے قائد نواز شریف کو وطن واپسی پر قانونی کاروائی کا سامنا کرنا ہوگا اور انہیں جیل جانا ہوگا قوم اسمبلی کے سابق ڈیابیٹیپ سپیکر اور پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی نے ایک انٹریو میں کہا کہ نواز شریف کی واپسی خوشائند ہے اور وہ اس کے لیے نون لکھ کو حدیعہ تبریق پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو پاکستان کے سیزمین پر قدم رکھیں گے تو ہم ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے موجود نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ہمارے رہنمہ نہیں ہیں فیصل کریم کنڈی نے کہا تھا کہ نون لکھ کے ساتھ اتحاد مختصر رستے کے لیے تھا کیونکہ ہم شہباز شریف حکومت کا حصہ تھے حکومت کے اختیام کے ساتھ ہی یہ اتحاد بھی اختیام بزیر ہو گیا فیصل کریم کنڈی نے یاد دلایا کہ پی بوس پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی سابق وزیر خزانہ سینیٹر اساگڈار نے کہا ہے کہ اگر نیب ترمیم کا قانون نہ بھی آتا تو عدالت انہیں میرٹ پر بری کر دیتی کیونکہ اس تغاثہ ان کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا تھا انہوں نے کہا کہ عدالت نے ان کے خلاف کیس نیب کو واپس نہیں بھیجا بلکہ بند کر دیا تھا سینیٹر اساگڈار نے کہا کہ ان کے کیس میں واجد زیادہ نے لکھا تھا اساگڈار کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل سکا پھر ایسٹیکیوشن ان کے خلاف الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا انہوں نے کہا کہ یہ بات ریکارڈ کا حصہ ہے ان کے تمام اساساجات ایف پی آر اولیکشن کمیشن کے پاس ڈیکلیرڈ ہیں مسلمی نون کے رہنماء آتا تارر نے کہا کہ نیب ترمیم کے فیصلے میں نوے دن کے ریمانڈ کی شک کو چھیڑا ہی نہیں گیا ڈاڑ لے کو سپورٹ کرنے والی کسی بھی شک کو چھیڑا ہی نہیں گیا لندن میں نون لیگ رہنماؤں کے حمرہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا چیف جسس نے آخری دن بھی پاکستان تحریکن صاحب کی چیئرمن کو خوش کرنے کی کوشش کی انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے خلاف کیسس میں دم ہوتا تو ہم خوف سزا ہوتے نواز شریف کی واپسی پر کانونی معاملات سے نمٹنے کے لیے ہماری کانون ٹیم غور کرے گی انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی اٹل ہے کوئی کیس ان کی واپسی کی راہ میں رکاورت نہیں بنے گا اتردار نے کہا کہ چیئرمن بی بلس پارٹی بلاوال بھٹو کیلئے مشورہ ہے کہ نیا فرنڈ نہ کھولیں کیونکہ بات نکلی تو دور تک جائے گی پاکستان میں امریکہ کے سابق صفیر ریچرڈ آلسن کو خلاقیہ سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی پر تین برس قید اور تیرانوے ہزار چارسو ڈالر جرمانی کے سزا سنا دی گئی میڈیا کے مطابق ریچرڈ آلسن نے ذاتی وفادات حاصل کرنے کے لیے اہوتے کا غلط استعمال کرنے کا اعتراف کیا تھا آلسن نے پچھلے برس جون میں اعتراف جرم کیا کہ انہوں نے تبتیش کاروں کو چھوٹا بیان دیا اور غربلکی حکومتوں کے لیے لابنگ سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کی تھی سماعت کے موقع پر عبدیدہ 33 سالہ سابق صفی ریچرڈ آلسن نے کہا انہوں نے غلطیاں کی ہیں اور اس کے سنگین نتائج بھی نکلے ہیں میڈیا ائرپورٹس کے مطابق ملزام تھا کہ انہوں نے امریکی پولسی ساتھوں پر اثر انداز ہونے کے لیے قطر حکومت کی مدد کی اور اپنی غیر قانونی سرگرمیوں کی پردابوشی کے لیے کئی اقدامات کیے میڈیا کے مدعوی کے ایسے اقدامات میں اہم ایمیلز ڈیلیٹ کرنا اور انٹریویو کے دوران ایف بی آئی سے جھوڑ بولنا بھی شامل تھا ایشر کب 2023 کے سپر فور مرحلے کے آخری میچ میں مغلدیش نے بھارت کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 6 رن سے شکست دیتی کولومبو میں کھیلے گئے میچ میں بہاتی ٹیم 266 ٹرنس کے حضرت پتاککو میں 49 اشاریہ پانچ شاورز میں 269 ٹرنس بنا کر آؤٹ ہو گئی فاتری ٹیم کی طرف سے شبمن گل 121 پٹیل 42 کے سوا کوئی کھلاڑی لمبی باری نہیں کھیل سکا ایشر کب کی فیورٹ ٹیم کی کپتان روحش شرما بغیر کوئی رن بنائے پولین لوٹے تلک ورما پانچ کیال راہول انیس اشان کشن پانچ سوریہ کماریہ دو چھبیس رویندر جدیجہ ساتھ شردل ٹھاکر گیارہ اور محمد شامی چھے رنس بنا کر پولین لوٹ گئے مگردیش کے مصطفیٰ رحمان تین تنظیم حسن و بہتی حسن نے دو دو وکٹیں اپنے نام کی مگردیش کے مصطفیٰ